اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ کچھ بھی نہیں بدلا سارے اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے جیسے ماضی میں ہوتا رہا اب بھی ایسے ہوتا رہے گا فواد چودری گرفتار ہو گئے اسلامباد پہنچ گئے ریمانڈ ہو گئی اس کی اب باری کس کی ہے عمران خان فرخ حبیب بہت سارے پی ٹی آئے کے ایمینے رہنما اس کے بعد آنے والے انتخابات وہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح ہوں گے جیسے دوہزار اٹھارہ میں ہوئے اگر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو پھر تبدیل کیا ہوا تبدیلی کون سی آئے گی کہتے ہیں کہ کچھ نیا نہیں ہونا کام اسی طرح چلتا رہے گا اب ہواد چودری کی گرفتاری کے بعد جو اہم باری ہے وہ باری ہے تحریک انصاف کے چیرمن اور اور سابق وزیر عظم عمران خان کی اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف گرفتار ہوں گے اپنی بیٹی کو تسلیم نہ کرنے یا اس کے حقائق چھپانے کے کیس میں وہ ناحل بھی ہوں گے اس کے ساتھ تحریک انصاف کی جو نتائج ہیں وہ سب کے سامنے ہوں گے کہ ہم سے ٹکراؤگی تو پاش پاش ہو جاؤگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب اسکیم کیا ہے اسکیم یہ ہے کہ عمران خان نے جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اسی کی روشنی میں اس کو یہ سبق سکھانا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے ٹکر لینے والے اس کے لئے کردار کون ادا کرے گا کردار ادا کریں گے نگران عزراء اعلیٰ وفاقمی اتحادی حکومت وہ وہی لوگ ہیں جو سیاست کرتے رہے اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ سیاسی انتقامی کاروائیہ نہیں ہونی چاہیے سیاسی مخالفت کی بنیاد پر گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے نیب کو استعمال نہیں ہونا چاہیے آج وہ ہی جماعتیں وہ فاقمی بیٹھی ہیں نگران وزیراعلا پنجاب آگئے ہیں لیکن اس کے باوجود فواد چودری علالصبو گرفتار ہوتے ہیں الزام یہ ہے کہ انہوں نے سیکیٹری الیکشن کمیشن کو دھمکی دی اس کی خاندان کو دھمکی دی اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ممران کو دھمکی دی اس کے بعد فواد چودری کا کوئی پتہ نہیں چلتا دو پار کو اس کو سرس اسپتال میں لائے جاتا ہے اس کی طبی چکاس ہوتی ہے اور اس کو بات رہداری دی جاتی ہے کہ لے جاؤ اس کو اسلام بات مگر ایڈوکر جنرل اور آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فواد چودری گئے کہا کس کے پاس ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے صوبائی دارالحکومت سے ایک سیاسی رہنمہ اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ہیسپتال بھی پہنچایا جاتا ہے طبی معاینا ہوتا ہے اس کی رائے داری دی جاتی ہے وہ اسلام بات منتقل ہوتے ہیں بائے موٹر وے جس پر کیمرائے لگی ہوئی ہیں ٹال پلازہ بنے ہوئے ہیں وہاں تحریک انصاف کے رہنمہ کارکن آکے پولیس کے ساتھ مضاہمت کرتی ہیں لیکن صوبے کے آئی جی کو ایڈوکیٹ جنرل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی رہنمہ ہے کس کے پاس اور وہ یہ موقف کہاں تیار کر رہے ہیں عدالت آلامی جو انصاف آلامی کے حوالے سے دوسرا آلہ فورم ہے سپریم کورٹ کے بعد یہی تماشا ماضی میں ہوتا رہا اور یہی تماشا اب بھی ہو رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تماشا اب زیادہ لمبا چلے گا کیونکہ اب باری کس کی آنی ہے اب باری آنی ہے عمران خان کی وہ تو شاکھانہ کے اس میں یا فرن فننی کے اس میں گرفتار ہوں گے اور نا حل ہوں گے اپنی بیٹی کو تصریم نہ کرنے کے حوالے سے کیسمی یا اس کو چھپانے کے الزام اس سے پہلے بی ایک وزیراعظم نا حل ہوئے تھے وہ اس لیے نا حل ہوئے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ کیوں نہیں لی میانوہ شریف وہ عرصہ اب کا دور کوئی مختلف نہیں ہے تاریخ دور آ رہی ہے کردار مختلف ہیں چہرے مختلف ہیں کام وہی ہے میانوہ شریف اسی تنازر میں اسی الزام میں اور دت کے رہنے کی الزام میں نا حل ہوئے اور اسی الزام میں عمران خان گفتار بھی ہونے جا رہے ہیں اور نا حل بھی ہونے جا رہے ہیں آگے کس کی گرنٹی ہے کہ کوئی اور وزیراعظم نا حل نہیں ہوں گے گفتار نہیں ہوں گے کسی کی نہیں ہے کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے حکمرانوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا میانوہ شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر لندن چلے گئے اس کے بھائی اقدار میں آ گئے اور اس کے بھتیجے کو یہ اثرہ تھا کہ پنجاب میں اس کی حکمرانی بنے گی آگے کیا ہونا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بھی نیا ہونے والا نہیں ہے اب عمران خان کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ وہ کس طرح گرفتار ہوں گے کیوں نا حل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ فرخ حبیب جس نے آج پولیس کے ساتھ مضاہمت کی لاہورٹار پلازہ پر وہ گرفتار ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے بہت سارے سیاسی اور سینر رہنما اور ایم این ایس گرفتار ہوں گے وہ کیوں گرفتار ہوں گے وہ اس لیے گرفتار ہوں گے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ قومی اسیمبلی سے تحریک انصاف کا صفایہ ہو گیا مکمل طور پر ایک سو تئیس ان کے جو عراقین تھے وہ سارے فارغ ہو گئے گھر چلے گئے یہ عمران خان کا جو سیاسی فیصلہ تھا غلط تھا صحیح تھا آج ہم اس پہ بات نہیں کر رہے سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ پنجاب اسیمبلی تحلیل کرنا کیپی کے اسیمبلی تحلیل کرنا قومی اسیمبلی سے استفائی دینا عمران خان کی بڑی سیاسی غلطی تھی یا اس کو ٹریپ کیا گیا انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری اوکے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن موجودہ حکمران وفاق والے وہ کیا کر رہے ہیں یا جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میں آیا ہے وہ کردر ادا کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا بنے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تیئے ہوا کہ فیلحال جو موجودہ نگران لوگ آئیں گے ان سے یہی کام لیا جائے گا کہ تحریک انصاف کے ان لوگوں کے کان مرودے جائیں جنہوں نے آنکھیں دکھائیں جنہوں نے پنڈی پر تنقید کی انگلیاں اٹھائیں وہ صرف عمران خان نہیں ہوں گے بہت سارے کردار ہوں گے اس میں فواد چودری بھی شامل تھے اس کی باری آگئی باقیوں کی باری آنی ہے تو یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک من پسند نتائج حاصل نہیں کیے جاتے ہیں وہ کیا ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو توڑا جائے گا وہ توبہ طائب ہو کر گھر چلے جائیں گے عمران خان جائیں گے جیل اور ہوں گے ناہل اس کے بعد بچا کچھے جو لوگ ہوں گے ان کو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوڑا جائے گا یا وہ جب صدر جائیں گے تو ان کو اپنی سائز میں رکھا جائے گا اس کے بعد انتخابات ہوں گے فیلال فوری طور پر انتخابات نہیں ہوں گے حالانکہ الیکشن کامیشنہ پاکستان نے نگران وزرعالہ کو خط لکھا ہے تاریخ انتخابات کے حوالے سے تجویز کی ہے لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ مردم شماری کے حوالے سے جو گنتی ہونی تھی آدم گنتی گھر گنتی وہ ملتوی ہو گئی اب پہلی فبروری سے پہلی مارچ تک یہ عمل ہوگا اس سے پہلے یہ عمل چار مارچ تک مکمل ہونا تھا اب اس میں ایک ماہ کا دلے یہاں ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ جو نیا پلان بنا ہے گرفتاریوں کا اس کے لئے بھی ٹائم چاہیے تو عمران خان یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے حالانکہ فواد چودری کے گرفتاری کے بعد وہ یہ اعلان کرتی ہیں کہ میں آخری گین تک کھیلوں گا آخری سانس تک لڑوں گا لیکن اس کے باوجود اس کے اہم کمانڈ گرفتار ہو جاتی ہیں وہ کسی احتیاط کی کال نہیں دیتے کسی پروٹیسٹ کی کال نہیں دیتے وہ سڑکوں پر آنے کی کال نہیں دیتے صرف منت سماجت کرتی ہیں اپیلے کرتی ہیں کیا اس ملک میں درخواست پر بھی کسی کو انصاف ملا بائیس کی روڑ عوام کو جب انصاف نہیں ملتا درخواست کی بنیاد پر تو امران خان کو کیا ملنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اسی طرح پر کام کرتے رہیں گے کسی کو سدھرنا نہیں ہے یہ تیہ ہے باقی تاریخ جب پاکستان کی لکھی جائے گی تو میرے خیال میں یہ ایک عجیب باب ہوگا کہ یہ قوم یہ ملک کتنی مشکلات میں جانے کے باوجود کوئی سدھرنے کو تیار کیوں نہیں تھا اب تک کے لئے اتنا اگر ہمارا یہ بھی لاغ آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پرورام میں تب تک اجازت دیجئے گا آپ پسند دیجئے گا آپ پسند آیا ہے